الحمدللہ نحمدہو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چونکہ بانی پاکستان حضر قائد عظم حمد اجنا رحمت اللہ علیہ کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے پچیس دسمبر کے حوالے سے یعنی ایک مضمون میری نظر سے گزرا یقین کرنے میں قائد عظم کا بہت بڑا فین ہوں قائد عظم کا علامہ اقبال کا خاص طور پر ان دو ہستیوں کا دو میں اتنا بڑا فین ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان کی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے جو کوششیں ہیں جو سیاسی کوششیں ہیں جو ان کی ایک الگ حیثیت اور الگ پہچان کے لیے جو کوششیں ہیں میں جب بھی پڑھتا ہوں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کس قسم کے لوگ تھے اتنی قربانیاں انہوں نے دیں اور اتنی ذہانت کے ساتھ اور اتنی محنت کے ساتھ انہوں نے دنیا کے سٹیج پر ایک مقدمہ لڑتو ہوئے امائل پاکستان حاصل کیا تو ایک مضمون میری نظر سے گزرا کسی رسالے میں تو ایک خوشگوار حیرت بھی ہوئی مشہور یہ ہے کہ پاکستان جب بن رہا تھا تو ہمارے علماء جو تھے پاکستان بننے کے سخ خلاف تھے اس زمانے میں جمعہ علماء ہندوستان کے نام سے ایک تحریک چلتی تھی ایک تنظیم تھی اور میں نے خود کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک طرف مسلمی کا جلسہ ہوتا تھا اس کے مقابلے میں جمعہ علماء ہندوستان کا جلسہ ہوتا تھا اور علماء مخالفت کرتے تھے اور دلیل یہ دی جاتی تھی کہ چونکہ پاکستان بن جائے گا تو ہندوستان کے اندر جو مسلمان رہ جائیں گے یہ تقسیم ہو جائیں گے اور کمزور پڑھ جائیں گے واقعی ایسا ہوا بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی طاقت کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا آج ہندوستان مسلمانوں کا کیا حال ہے لیکن ایک خوشگوار حیرت مجھے ہوئی یہ مضمون پڑھ کر کہ پاکستان کا سب سے پہلا آئیڈیا جو تھے وہ کس نے پیش کیا تھا دیکھیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی یہ آئیڈیا علماء اقبال کا تھا علماء اقبال نے پیش کیا علاباد کے خطبے کے اندر سامنے سو تیس میں اور اس کو سن کر ہندو کہا کرتے تھے یہ دیوانے کی بڑھ ہے آج یہ مضمون میں نے پڑھا تو میں آپ کے ساتھ اس کو شریک کرتا ہوں تو حکیم الامت مجد امیلد حضرت مولانا محمد شفیتانی رحمت اللہ علیہ بری سغیر پاکو ہند کے چند جید عالم دین ممتاز دینی علمی رہنما اور وقت کے مجدد سینکڑوں کتابوں کے مصنف لاکھوں مسلمانوں کے مرشد اور پیشوا تھے آپ نے ہی پاکستان کا نقشہ سب سے پہلے سامنے سو اٹھائیس میں پیش کیا بعد میں علامہ اقبال مرہوم نے اپنے خطبے صدارت آل انڈیا مسلم لیک آل آباد انیس دسمبر سنی سو تیس میں اس تقیل کا اظہار کیا اور پھر تئیس مارچ سنی سو چالیس لاہور میں اس کا بطور ملی نظب العین کے مسلمی کی طرف سے قرار دائے پاکستان کی صورت میں مطالبہ کیا گیا مولانا عبد الماجد دریابادی کے الفاظ میں حضرتانوی رحمت اللہ علیہ نے دار السلام کی سکیم ان کے سامنے یوں پیش فرمائی تھی فرماتی ہیں جی یوں چاہتا ہے کہ ایک خطے پر خالص اسلامی حکومت ہو سارے قوانین تاظیرات وغیرہ کے جراعہ کام شریعت کی مطابق ہو بیت المال ہو نظام زکاة رائج ہو شریع عدالت ایک قائم ہو وغیرہ مسلم لیک نے کانگرس سے علیدہ ہونے کے بعد پہلا الیکشن سن سٹھتیس میں جانسی کے علاقے میں لڑا تھا حضرتانوی رحمت اللہ علیہ نے اس میں یہ فتوہ جاری فرمایا تھا کہ کانگرس کو ووٹ نہ دیا جائے آپ کے اس فتوے کے نتیجے میں مسلم لیک کامیاب ہوئی آپ نے نہایت غور و فکر اپنے اصحاب نیز علماء کرام سے مشورے کے بعد مسلم لیک میں مسلمانوں کی شرکت کے لیے تنظیم المسلمین کے نام سے سب سے پہلا فتوہ دس فروری سن سو اٹھتیس میں جاری فرمایا جس کے تباہ ہوتے ہی آپ سے وابست علماء کرام کی عظیم جماعت آپ کے خلفاء اعظام ہزاروں تلامیزہ اور لاکھوں متوسرین مسلم لیک کی حمایت کے لیے میدان عمل میں کود پڑے اور دیکھتی ہی دیکھتی مسلم لیک میں جان پڑ گئی حد حکیم الامت تھانوی قدرہ دستر ہو اس وقت چونکہ دیوبندی ہلکے کے سرخیل تھے اس لیے آپ کے متوسرین کا مسلم لیک کی حمایت کرنا کوئی تعجب خیز نہ تھا اس اس لیے میں شیخ علیہ السلام حضر علامہ شبیر احمد عثمانی علامہ زفر احمد عثمانی حضر مفتی آزم مفتی 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 شفی دیوبندی حضر مولانا مرتضی حسن چاند پوری حضر مولانا شاہ عبدالغنی پھول پوری اور علامہ سید سلمان ندوی حضر مفتی محمد حسن صاحب احمد سریع حضر مولانا خیر محمد صاحب جالندری حضر مولانا اتھرالی سلطی حضر مولانا شاہ وسیولہ عاظمی اور مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی حضر مولانا محمد سیدے د increment غمتلوی حضر مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی خطیب امد حضر مولانا اعتراد شام الحق تھانوی حضر مولانا شبیر احمد تھانوی کی اسمائے گرامی بطور خاص قابل ذکر ہیں یہ سب حضرات حکیم الامت حضرت تھانوی کے متوسلین ہیں اور ان سب نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مطالبہ پاکستان کی ہر طرح سے تعاید و حمایت کی حضر حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے جہاں مسلم لیگ کی حمایت کی وہیں اربابیں مسلم لیگ کی دینی مذہب اصلاح کے لیے کئی وفود بھی قائد اعظم حمد جنام اور روم کی خدمت میں بیجے جنہوں انہوں نے مذہبی امور میں ان کی رہنمائی کی چنانچہ چار جون سن انہیں سوٹھتیس کو بمبئی میں آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس آمیلہ کے اجلاس میں شرکت کی ریج وفد تشکیل دیا گیا اس میں علامہ شہبیر احمد عثمانی مران شہبیر علی تھانوی اور ملانہ مفتی ابن کریم گم تھلوی کو بیجنا تجویز فرمایا تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا سارا اجلاس پٹنا میں مرخص سولہ ستارہ دسمبر سن سوٹھتیس کو ہوا تو اس میں حضر مولانا مرتضی حسن چاندپوری کے علاوہ حضر علامہ زفر احمد عثمانی مولانا شہبیر غنی پولپوری مولانا عبدالجبار صاحب بھی شریک تھے اس وفد نے قائد اعظم سے زبانی گفتگو اور حکم انمہ ستھانوی رحم اللہ کا پیغام بھی ان کو پہنچایا تیسرا وفد آرمی بل سے متعلق قائد اعظم مرہوم سے ملا جس میں مفتی آزم حضر مفتی متشفی صاحب رحم اللہ بھی شامل تھے اس کے علاوہ خطو کتابت کے ذریعے بھی حکم الامت صاحب رحم اللہ قائد اعظم محمد جناہ مرہوم کو اپنے مفید اصلاحی مشوروں سے نوازتے رہے اور یہ سسلہ آخری وقت تک جاری رہا جس کا اطراب قائد اعظم کو بھی تھا چنانچہ بمبئی کے تاجروں سے گفتو کر تو آپ نے فرمایا کہ مسلم لیگ کے ساتھ ایک بہت بڑا عالم ہے جس کا علم و تقدس اور تقوی اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تمام علماء کا علم و تقدس اور تقوی دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو مجھے یقین ہے کہ ان کا پلڑا باری ہوگا اور وہ ملانا سفری تھانوی ہیں قائد اعظم مرہوم حضر حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علی کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتی ہیں مجھ کو ملانا مزر الدین نیز نوافزاد علیہ قطری خان صاحب سے گفتو کرنے کا موقع ملا اور میں بہت زیادہ خوش ہوں یہ معلوم کر کے کہ آپ کو آل انڈیا مسلملی کے مقصد اور پروگرام سے پوری ہمدردی ہے مجھ کو آپ کا خط ملا لیکن موجودہ متعدد مشاغل اور عدم حاضر بمبئی کے سبب آپ کو جواب اس سے قبل نہ دے سکا چند نقاط جو میرے سامنے پیش کیے گئے میں نے ان کو بغور تحریر کر لیا ہے اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ان کے مطالق آپ سے ضرور مشورہ کروں گا آپ کا خادم محمد علی جناح حکیم العمت حضرت ثانوی رحمہ اللہ کی وفات جولائی سن ستریالیز میں ہوئی آپ کے بعد علامہ شبیر رحمہ دسمانی علامہ زفر رحمہ دسمانی غضر مفتی آزم مفتی محمد شفیص صاحب رحمہ اللہ اور دیگر خلفاء متوصلین نے آپ کی مشن کو پایا تکمیل تک پہنچایا اور مسلم لیگ کی برپور تاہید کی جس کے نتیجے میں چودہ گھر سنو سن تالیس بھرود جمعہ دل مبارک چھبیس رمضان مبارک سن تیرہ سو چھے آزٹھ ہجرے کو پاکستان جیسی عظیم مملکت مارز وجود میں آ گئی قائد عظم عمد علی جناح نے اپنی ایک تکلیر میں فرمایا ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک کتے زمین حاصل کرنے کے لئے نہیں کیا بلکہ ہمارا مقصد ایک ایسی تجربہ کا حصول تھا جہاں ہم اسلام کے حصولوں کو برعکار لاسکیں اسلام نے ہمیں جمہوریت اور مساواد کی تعلیم دی ہے اور ہر شخص انصاف اور عوضاری کا حکم دیا ہے اسلامی ریاست کے تصور کا یہ امتیاز پیش نظر رہنا چاہیے اس میں اطاعت اور روحاکیشی کا مرجع اللہ تعالی کی ذات ہے لہذا قرآن کریم کے احکام ہی معاشرت و سیاست میں ہماری ازادی کی غصت و تحدید کا تعین کر سکتے ہیں ہماری نجات کا واحد ذریعہ ان ذریع اصولوں اور ذابطہ حیات پر عمل کرنا ہے جو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطاعت کیا ہے ہمیں اپنی پاک سرزمین میں اسلامی جمہوریت اسلامی معاشرت انصاف اور انسانی مساواد کے اصولوں کی احیاء اور فروح کی پازبانی کرنی ہے ہمیں ایسے با ایمان لوگوں کی ضرورت ہے جو حوصلہ اور عظم رکھتے ہوں اور اپنے عقائد کی خاتل نبرد آزما ہو سکتے ہوں ہمیں دنیا کے سامنے ایک مثالی معاشرت یوں معاشی نظام پیش کرنا ہے جو انسانی مساوات اور سماجی انصاف کے لیے سچے اسلامی تصورات پر قائم ہو ایسا نظام پیش کر کے ہم اپنے فرض کی بجعوری کریں گے اور انسانیت کو صحیح اور سچے امن کا پیغام دیں گے ہمیں ضروری اور بنیادی نویت کی سناتوں کو سرکاری تحویل میں لینا ہوگا اور یہی عمل عوامی ضروریات کے تحت بعض دوسرے شعبوں میں بھی کرنا پڑے گا ایک عظیم تہذیب اور تاریخ کے وارث ہونے کی حصیت سے ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے اور کام کام اور کام کو اپنا شعار بھرنا چاہیے یہ کامیابی ہمارا مقدر ہے اور یہ سیگانہ اصول پیش نظر رکھیے ایمان اتحاد اور تنظیم دوستو بھائیو بزرگو پاکستان ایک اسلامی ملک اور یہ ہمارے لئے بہت بڑی نعمت یقین کریں کہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سلیں اس کا جتنا شکردار کیا جائے کم ہے اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے پاکستان کے اندر اسلامی قوانین کو لانے اور اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے حاضر مرام جزاک اللہ خیر